مکھے سماچار ہردوار میں پریعتن منتری ستپال مہاراج نے کہا اتریکتو اوکسیجن پلانٹ کے لیے ایک اندرکو لکھا جا رہا پتر پیتھارا گھر میں پیجل منتری بشن سنگھ شکھال نے کوویڈ پربندھن کی سمکشہ پردیش ویابی کوویڈ کرفیو کے پہلے دن نائی ٹیہری گھنسالی نارندر نگر اور دیو پریاغ میں پولیس نے کیا فلیگ مارج لوگوں کو ہر حال میں کوویڈ گائیڈ لائنز کے پالن کی دیہی دائیں اور بابا کے دار کی پنچ مکھیں اتصاف ڈولی چودہ مائی کو اکھی مٹ سے دھام کیلئے کرے گی پرستان کورونا کے کارن گوری کنڈ تک باہن سے جائے گی ڈولی رودر پریاغ پرشاسن اور حق حقوق دھاریوں کی بیچ برنی سہمتی اور اب سمچار وستار سے مکہ منتری دیرت سنگھ راوت آج نینی تال کے دورے پر رہے اس دوران میڈیا سے باتچیت میں انہوں نے کہا کہ لوگوں کو مہاماری سے بچایا جا سکے اس کے لیے اٹھارہ سال سے ادھک عمر والے لوگوں کو اب سرکار نیشل کو کووڈ ویکسین لگوا رہی ہے مکہ منتری نے بتایا کہ اتھارہ کھن میں تیزی سے بڑھ رہے سنکرمند سے نپٹنے کے لیے اب راجے سرکار کے دوارہ نیائی پنچائت اس طر پر ویکسینیشن کا کام کیا جائے گا اگر ضرورت پڑی تو بزرگ لوگوں کو گھر جا کر بھی ویکسینیشن کیا جائے گا پہاڑی چھیتروں میں نے کہا کہ نیائی پنچائت تک پی اے سی 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 وہاں پر ہے مکہ منتری نے کہا کہ سرکار کورونا کی سمبھاویت تیسری لہر سے نپٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہے سب ہی آوشک تیاریاں کی جا رہی ہیں سواسے کندروں کے اتھر اکتہ آس پاس کی سنستھاؤں اور ہوتلوں کو بھی اس کے لیے تیار کیا جا رہا ہے ہم نے تیسرے فیس کی بات کی ہے اس کے لیے میں نے پہلے کہہ دیا کہ ایک سواستی کندر اور جو سنستھاؤں یہی نہیں تو اگل بگل ہوتلوں کو پہلے سے اس کے لیے ڈپوٹ کر لیجئے یہ ہماری چنتہ ہے اس کی بھی ہماری تیاری ہے ہم پہلے سارے نینے لے رہے ہیں اتھر اکند ہائی کورٹ نے پردیش میں کورونا سنکرمن کی لگاتار بڑھ رہے ماملوں کی سمبند میں دائر جن ہیتیاچیکہ کی سنوائی کرتے ہوئے سرکار کو ایک بار پھر وستر جواب داخل کرنے کے نردیش دیئے ہیں مکھے نیایادھی شراغیو ویندر سنگھ چوہان کی کھنڈ پیٹ کے سمکش مکھے سچیو اور سواسے سچیو کی اور سے شپت پتر پیش کیا گیا تھا جس سے کوٹ سنتوشٹ نہیں ہوا راجے سرکار اور سواسے سچیو کی اور سے جو جواب کوٹ میں داخل کیا گیا اس میں یہ سپشٹ نہیں کیا گیا تھا کہ پردیش میں کورونا سنکرمن کی کیا ستی ہے کس طرح مریضوں کو آکسیجن، دوا، ویکسین سمیت بیڈ کی سوویدھا دی جا رہی ہے آدی کھنڈ پیٹ نے اتراخن سے آکسیجن کی سپلائی دلی کو کیے جانے پر ناراضگی جتاتے ہوئے سرکار سے پوچھا کہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے کوٹ نے ویکسینیشن سینٹر بھی کوویڈ اسپتالوں سے دور بنانے موبائل وین کے مادھیم سے کوویڈ جانچ میں تیزی لانے کی بھی نردیش دیئے کوویڈ معاملی کی سنوائی ہوئی جس میں Society Health اور Chief Secretary نے اپنی اپنی افیڈیوٹ فائل کرے اور کوٹ کو افگذ کر آیا کہ سرکار کیا کیا کر رہی ہے کوٹ دونوں افیڈیوٹ سے خورص نہیں تھی اور کوٹ نے سیکیٹری ہیڈز کو نردیش دیا ہے کہ ایک لیر اور ڈیٹیل افیڈیوٹ بیشڈ اون ایویڈنس فائل کریں تاکہ کوت کو پتا چل سکے کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں اور اس میں کتنی پرگتی ہو رہی ہے کیونکہ لوگ مر رہے ہیں اور ان کو بیٹس نہیں مل رہے ہیں ایویلیبل نہیں ہے بیٹس کے ایویلیبلٹی نہیں ہے اوکسیجن پلانٹس نہیں ہے اوکسیجن نہیں ہے ہمارے سٹیٹ میں اور کوٹ میں یہاں بھی اپتی جتائی کہ آپ کے سٹیٹ میں اوکسیجن نہیں ہے اور آپ یہ دلی کیوں بھیج رہے ہیں پریٹن منتری اور حردوار زلے کے کووڈڈ نیانترن پربھاری ستپال مہاراج نے آج بی اچیل ستھیت اوکسیجن پلانٹ کا نیدیکشن کیا ساتھی بی اچیل کے کارے پالک ندیشک سنجے گلاتی سے ملاقات کر سنکٹ کے اس دور میں سرکار کی ساتھ سہبھاگیتہ نبھانے پر بی اچیل کا آبھار بھی جتایا انہوں نے اوکسیجن پلانٹ کی قشمتہ بڑھانے اور آنیا پرکار کے گیس سلنڈروں کا پریوگ اوکسیجن سپلائی کے وکلپ کے طور پر کرنے سمبندی سمبھاونا پر بی اچیل ادھیکاریوں کے ساتھ چرچہ کی انہوں نے بتایا کہ ایک آنیا اوکسیجن پلانٹ کے لیے کیندری منتری پرکاش جاوڑیکر کو پتر بھی لکھا جا رہا ہے پلانٹ ہمارے چل رہے ہیں دندھا چل رہے ہیں تین ہزار کی لاکھ بک کپیسٹی ہے جس میں سے کچھ یوپی بھی جا رہے ہیں پر کیونکہ آنے والے سمیں میں بہت ڈیمانڈ آ سکتی ہے تو اس کے لیے میں ہمارے کیندری منتری جاوڑیکر جسے انوروڑ کر رہا ہوں کہ ایک پلانٹ اور لگایا جائے اور اس کی کپیسٹی بھی بڑھانے کا پریاس کیا جائے اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے انرڈ کیسٹی کے جو سلنڈر ہیں ان کا بھی ہم اپیوک کر سکتے ہیں انرڈ کیسٹی کے اندر آرگن آتی ہے نیون آتی ہے کیپٹون آتی ہے تو ان کیسٹی کے سلنڈر کیونکہ بڑے چھمتا مان ہوتے ہیں تھوڑا سا بھی موڈفیکیشن کے ذریعے ان کے سلنڈر کا بھی اپیوک کیا جا سکتا ہے تو یہ میں آگرہ کرنے جا رہا ہوں اور ایک پتر کے مادھیم سے میں جاورکر جی سے انرڈ کروں گا کہ ایک اترک پلانٹ اور اس کی کپیسٹی بڑھانے کا سرکرتی جائے اس کے لئے ہم نے بتایا ہے اور اس کے لئے ملے گی ہمیں سولہ میٹرکٹن ملنی تھی اس کی جگہ ہمیں جھباریڈا سے تیس میٹرکٹن مل رہی ہے پرباری منتری نے زلادکاری اور سی ای 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 مو کے ساتھ ہردوار زلے میں کورونا کے اپچار اور نیانترن سمبندھی تیاریوں کی سمیقشہ بھی کی ساتھ ہی کورونا کی تیسری لہر کی آشنکہ کو دیکھتے ہوئے بچوں کے لئے سموچھت دواؤں کا پربند کرنے کے بھی نردش دیئے پیجل منتری ایوہم پیثوراگر زلے کے لئے کوویڈ نیانترن پرباری وشن سنگھ چپال نے زلے میں کورونا کے لگاتار بڑھتے ماملوں کو دیکھتے ہوئے ادھکاریوں اور جن پرتینیدھیوں کے ساتھ بیٹھک کی بیٹھک میں سنکرمڑ کو بڑھنے سے روکنے کے لئے کیے جا رہے اپائیوں پر چرچہ ہوئی پیجل منتری نے زلے میں کورونا کے بڑھتے ماملوں پر چن تھا جتائی انہوں نے کہا کہ سب ہی کو مل کر نگری اکشتروں سے لے کر گرامین اسطر تک وشش عبیان چلا کر سنکرمڑ کو بڑھنے سے روکنا ہوگا شریف چپال نے سیمپلنگ کو بڑھانے کے نردیش دیتے ہوئے کہا کہ جس بھی گاؤں سے لوگوں کی بیمار ہونے کی سوچنا ملتی ہے اس گاؤں میں تطکال میڈیکل کٹ ٹیم بھیج کر سیمپلنگ کی جائے ساتھی پرتی ایک بیمار ویکتی کو دوہ اپلپد کرانے کیلئے گرامین اسطر پر اے این ایم اور آشا کو پریادت ماترہ میں میڈیکل کٹ مہیا کرانے کی بھی نردیش دیے گئے پیجل منتری نے مکھے چکت سادھی کاری کو نردیش دیے کہ جس گاؤں میں کوئی کرونا پوزیٹیو ویکتی ملتا ہے تطکال اس پورے گاؤں کی سیمپلنگ کی جائے پیجل دیلے لیا گیا کہ زیادہ سے زیادہ سب سے پہلے کیسٹنگ کرائی ہیں گاؤں میں جہاں سے بھی گاؤں سے ریپورٹ ہیں ہیں گاؤں میں لوگوں میں وہاں پر ڈاکٹروں کے ٹیم جائے اس لئے ہر بلوگ میں ہم نے پاس پاس ٹیمیں بنا کیے کہ لوگوں کو گاؤں میں سادھی بیار میں دوہوں کی اسی طرح میں لوگوں کی جکھام کیا سکیت آئیے تو وہاں تک کٹ پہنچ جائے آسا کے مادین سے کٹ لوگوں سانے کا اور دوسرا جو میک کے ہمارے ملے گیا گیا کہ تو اکشیزن کی ہمارے بہنشی میں کمی نر ہے تو ہمارے بات سلنڈر کے کمی ہے سلنڈر کے بڑھانے کی بات آئی ہے ابھی میں ساستہ سوچوں سے بھی انہی لوگوں سے بھی بات کرتا ہوں موکی منتر سے سلنڈر کی بہتاک کیسے ہو سکتے دل میں بات کریں بیٹھک میں زیادہ کاری نے بتایا کہ کورونا سنکرمنٹ کے پرسار کو روکنے کے لیے زلے کے پرتییک وکاس کھنڈ میں پانچ پانچ ٹی میں بنائی جا رہی ہیں جو روزانہ اس کشتر کے پانچ گاؤں میں جا کر کورونا سیمپلنگ کریں گی انہوں نے کہا کہ گاؤں میں کورونا سنکرمنٹ کی روک تھام کے لیے سب ہی آشاکارے کتریوں کو پریابت سنکھیا میں میڈیکل کیٹ آکسی میٹر اور تھرمامیٹر روپ لب دھکر آئے جا رہی ہیں انہوں نے بتایا کہ زلہ اور بیسٹ کت سالے میں آکسیجن اتپادن یونٹ اور آر ٹی پی سی آر لیب کی ستھاپنا کے لیے تیزی سے کام چل رہا ہے پیتھار اگر زلے میں کورونا سنکرمنٹ کی روک تھام کے لیے ویکسینیشن کا کام لگا تار جاری ہے 18 سے 44 ورش کے لوگوں کے لیے زلے میں کل 74 ویکسینیشن سینٹر بنائے گئے ہیں زلہ مکھیالہ میں سپورٹس اسٹریڈیم اور SDS انٹر کالج میں پنجی کرن اور ویکسینیشن کا کارے چل رہا ہے ویکسینیشن سینٹر میں کووڈ گائیڈلائنز کا پوری طرح پالن کری ماسک اوشے لگائیں اور سوشل ڈسنینسنگ کا بھی دھیان رکھیں پیتھارا گڑ میں ہم نے دو سائٹ ندھائید کی تھی ایک سٹیڈیم دوسرا دیب سینگ ہمارا جو فیل ہے وہاں پر دونوں جلے دو دو سائٹ ہم نے چینید کی تھی ایک سائٹ پر دو سو لوگ اپنا ریجسٹریشن کر سکتے ہیں تو کل میں لاکر ایک سائٹ پر چار سو لوگ دوسری سائٹ پر چار سو لوگ تو اس طرح ایسے ہمارا تھا المورہ زلے میں اٹھارہ سے چوالیس برش تک کے لوگوں کے لیے چلائے جا رہے ویکسینیشن ابھیان کی دوسرے دن آج بھی ٹیکہ کرن کیندروں میں کافی بھیڑ رہی ریمجی انٹر کالج میں بنائے گئے زلہ چکت سالے کے ویکسینیشن سینٹر میں صبح دس بجے سے ہی یواؤں کی کتاری لگ گئی تھی کیندر کے نوڈل ادھکاری کے انصار ویکسین لگوانے کو لے کر یوماؤں میں کافی اتصا ہے کیندر میں دو سو سے ادھک ریجسٹریشن کیے گئے ہیں پینتالیس سال یا اس سے ادھک عمروالوں کو بھی روزانہ پہلی اور دوسری روز لگائی جا رہی ہے جنپر میں بہت سارے ویکسینیشن سینٹر کھولے گئے ہیں جس میں سے یہ ریمجی انٹر کالج بھی ہے مجھے اس کا نوڈل بنائے گئے تو سب سے زیادہ جنسنکہ چھوٹی جنموڑا شہر میں ہے تو رینجر میں کافی مطلب ایکسپیکٹیڈ تھا کہ یہ مطلب زیادہ بھیڑ ہوگی تو اسی قرم میں مارننگ میں کافی یہاں بھیڑ رہی ہے لوگوں نے اپنے جو سلوٹ ٹائمنگ تھی اس کے حساب سے بھی یہاں نہیں آئے جیسے کسی کی گیارہ سے ایک کے بھی اتنا سلوٹ یا ایک سے تین کا سلوٹ اس مارننگ میں ہی چلیا اس سے زیادہ میڑ ہوگی پردیش ویابی کووڈ کرفیو کے پہلے دن آج ٹہری زلے میں پولیس نے فلیگ مارچ کیا نئی ٹہری، گھنسالی بازار، نریندر نگر، دیو پریاغ سمیر زلے کے سب ہی پرمکھ نگروں، کسبوں اور تھانا کشیتروں میں یہ فلیگ مارچ کیا گیا اس دوران لوگوں سے کووڈ کرفیو کا پالن کرنے کی اپیل کی گئی ساتھ ہی اس کے اُلنگھن پر کاروائی کی چیتاونی بھی دی گئی پولیس نے فلیگ مارچ کے دوران لوگوں کو ماسک پہننے ہاتھوں کو سینٹائز کرنے سوشل ڈسننسیگ کا پالن کرنے شادی سماروں آدھی میں تیس سنکھیا سے زیادہ لوگوں کو نہ بلانے اور کے پرتیجہ گروپ کیا اس صندوق میں سبھی تھانا پرماریوں کو سپسٹ دشان ڈدیش دے دیے گئے ہیں ساتھی ساتھ جو بھی بینا ماسک پہنی بینا سماجک دوری کے یا میاموں کا اُلنگھن یا کرفیو کا اُلنگھن کرتے ہو پائیں گے وشیش شادی کے سماروں ہیں اس میں ادھی سنکھیا نرداریت سے ادھیک پائی جاتی ہے تو ان کے خلاف لگاتار ہم موقع میں قائم کر رہے ہیں اور آگے بھی یہ کاروائی جاری رہے گی اور آج جو ہمارے کوویڈ ترفیو کا پہلا دن تھا اسی کرم میں آج سبھی تھانا کشتروں میں فلیگ مارچ بھی نکالے گا ہے اور لوگوں کوویڈ 19 سے اتپرن چنوٹیوں سے نپٹنے کے لیے پنچائیتی راج ویبھا کی اور سے مکہ منتری راحت کوش میں ایک کروڑ اکیامن لاکھ روپے دیے گئے ہیں ویبھا کی اور سے اکتدھن راشی کا چیک آج بیجاپور سیف ہاؤس میں مکہ منتری تیرات سنگھ راوت کو سوپا گیا مکہ منتری نے اس پہل کے لیے پنچائی تیراج ویبھا کی سرہ نہ کی ہے پنچائی تیراج سچو ہری چندر سیموال نے بتایا کہ مکہ منتری راحت کوش کے لیے پردیش کی سبھی تیرہ زلہ پنچائیتوں نے اپنی ندھی سے ایک کروڑ روپے اور ویبھا کے ادھیکاریوں اور کرمچاریوں نے اپنے ویتن سے ایک یاون لاکھ یعنی کل ایک کروڑ ایک یاون لاکھ روپے جھٹائے ہیں پنچائی تیراج پنچائی تیراج پنچائی تیراج موڑے موڑی اتر شدن ان کے دورا آج مادی نکھنٹری راحت کوش موڑی منتری جیراج اس کو بہت کم کرنے کے لیے اپنا سہیو راستی جنوانٹی گئی اور ملاتا راکھ ایک کروڑ روپے جنوانٹی جی کو حوال روپا کے بطیق جو رسپے رکھ کرائے گئی وہیں دوسری اور ٹہری کی لوگ سبھا صدر مالا راج لکشمی شاہ نے اپنی سانسد ندھی سے ایک کروڑ 96 لاک روپے کی راشی سوکرط کی ہے یہ سوکرطی ٹہری سانسد ایک شیدر میں کووڑ ڈونیس کی درشتی گت آکسیجن سیلینڈر پلس آکسی میٹر ماسک بیڈ سیٹ آدھی چکت سکی اوپ کرنوں کی خرید کے لیے جاری کی گئی ہے سانسد ندھی سے اس وکرطی کی جانکاری انہوں نے سوشل میڈیا کے مادھیم سے شیئر کی اترکاشی زلے میں پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران کورونا سنکرمن کے 347 نئی معاملے سامنے آئے ہیں جبکہ سات لوگوں کی مرطی ہو گئی کشنپور گاؤں میں 56 کورونا پوزیٹیو ملنے کے بعد پرشاسن نے گاؤں کو سیل کر دیا ہے اس بیچ زلے میں ویکسینیشن ابھیان زور شور سے چل رہا ہے آج صبح سے ہی ویکسین لگوانے کے لیے کیندروں کے باہر بھیڑ لگی رہی پرشاسن کا کہنا ہے کہ ویکسین اور ادھک ملنے کے باد زلی میں ویکسینیشن سینٹر بڑھائی جائیں گے زلے میں 18 سے 44 سال تک لوگوں کے لیے اترکاشی مکھیا لائے اور یمونہ گھاٹی میں ویکسینیشن سینٹر بن آئے گئے ہیں بابا کدار کے پنچ مکھی اترکی کدار ناث پرستان کے سمبند میں رودر پریاغ پرشاسن اور حق حق دھاریوں کے بی سہمت ہی بن گئی ہے اترکی سمی پر ویدھی ویدھان کے ساتھ ہی کدار ناث دھام کے لیے وہن سے پرستان کرے گی راستے میں شرد دھالو کوویٹ گائیڈ لائنز کا پالن کرتے ہوئے درشن اور پوج آرچ نہ کر سکھیں گے پچھلے سال کورونا کے کارن پرمپرہ کے وپریت بابا کدار کی اترکی سوڑلی کو وہن سے ہی اوم کر ریشور مندر سے گوری کن کے لیے لے جایا گیا تھا اس ورش حق کو اگر پر پورو حیت اس پر آپتی جتا رہے تھے اب دونوں پکشوں میں سہمتی بن گئی ہے کہ دار ناث دھام کے کپاٹ 17 مائی کو صبح 5 بجے کھلنے ہیں 14 مائی کو بابا کی چھتر کی جنت میں بھی بھاری آگ روش تھا اور ہم نے پرساس سے مانگ رکھی بابا کی جو ڈولی جائے گی وہ اپنے سوم مورت پہ جائے گی اور پرساس نے ہماری مانگ پہ عمل کیا ہے اس ستھائی کوویڈ اسپتالوں کا نرمان تیزی سے چل رہا ہے ان میں آئی سیو اور چودہ سو ایک سیجن بیڈ بنائی جا رہے ہیں اس سمبند میں آج اتر آخن ویدھان سبھار دھیاک شپریم چند اگروال نے رکشا منتری راز ناد سنگ کو پتر لکھ کر آب ہار جت آیا ہے انہوں نے کہا کہ کورونا کی دوسری لہر کی روک تھام میں رکشا منتر پورے دیش میں جس طرح تورت گتی سے کارے کر ملے کیوں گا بھار ویدھ کیا اور اب پردیش میں کورونا کی ستھی پر ایک نظر آج پردیش میں کورونا کے 7129 نئی معاملے سامنے آئے ہیں راج میں سکری معاملوں کی سنکھی 76500 ہو گئی ہے جب 53 036 لوگوں کا آج ٹی کا کرن کیا گیا ہے اور ڈاکٹر نیرولوجیکل کامپلیکیشنز کی ہم بات کریں تو مینلی جو کامپلیکیشنز ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں وہ سٹروک کے روپ نظر آ رہے ہیں سٹروک یعنی پکشا گھات یا پیرلیسز پیرلیسز کے اٹیکس کے در بہت بڑھ گئی ہے اس میں دو کارن ہیں ایک تھرومبوسیز ہے ایک تھرومبوسیز کا مطلب جو خون کے تھکے جم جاتے ہیں اس کے ویسے خون کی دھمنیاں دماغ کی بلوک ہو جاتی ہیں اس کے ساتھ ہی برین کے اندر پکشا گھات ہوتا ہے یہ دونوں طرح سے ہو رہا ہے کلوٹنگ بھی ہے اور بلیڈنگ بھی ہے خون کی نظر وہ کمزور پڑ جاتی ہیں ان کی جھلی اتر جاتی ہے یہ کسی بھی وائرل انفیکشن کے بات بہت کامن ہے لیکن کووٹ کے ساتھ بھی بہت کامن لی دیکھا جا رہا ہے کسی کو بھی پیروں میں ہاتھوں میں کمزور ہی آنے لگی ہے لیکن مریض ہوش میں ہے تو یہ مان کہ جائے کہ جی بی سنڈروم ہو دا ہے جو پروون دوائیاں ہیں وہ دو ہی ہیں ایک سٹیرویڈ ہیں اور ایک ریم ڈیسیویر جس کے بارے ہم بارے بارے بات کر رہے ہیں اور اترہ کھن کے سماجروں میں بس اتنا ہی چلتے چلتے مکھے سماجر ایک بار پھر کورونا کی تیسری لہر کی آشنکہ کو دیکھتے ہوئے alert موڈ میں آئی سرکار مکھے منتری نے کہا سواسے کیندروں کے ساتھ ہی ہوتلوں کو بھوکی اس کے پردیش ویابی کوویڈ کر فیو کے پہلے دن نائی تیہری گھنسالی ناریندر نگر اور دیو پریاغ میں پولیس نے کیا فلیگ مارج لوگوں کو ہر حال میں کوویڈ گائیڈ لائنز کے پالن کی دیو دائے اور بابا کے دار کی پنچ مکھ اتصاف ڈولی چودہ مائی کو اکھی مٹ سدھان کیلئے کرے گی پرستان کرونا کے کارن گوری کونڈ تک باہن سے جائے گی ڈولی ردر پریاغ پرشاسن اور حق حق اکھ داریوں کے بیچ بنی سلامتی